نحمد و نسلی علیہ رسولِ حلقرین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و حاضرین آج ہم بات کریں گے ٹائ فائڈ پر تو ٹائ فائڈ جو ہے دراصل یہ غتی بہار ہے یعنی جسم میں سفرا کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور حرارت جو ہے حسبِ ممول جو انسان کی جسم میں ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم سفراوی بہار کہہ سکتے ہیں یا پھر ٹائ فائڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں زیادہ تر انتڑیاں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں وہاں سودش پیدا ہو جاتی ہے برم پیدا ہو جاتا ہے تو اگر جسم کی حرارت بہت زیادہ ہو جائے یعنی کہ ماتھا بھی فل گرم ہو اور پیٹ بھی فل گرم ہو اور پاؤں بھی فل گرم ہو یعنی کہ ضرورت سے زیادہ عام روٹین سے زیادہ جو ہیں اگر وہ گرم ہوں تو آپ نے تعدہ پانی لینا ہے بہت ہی تھنڈا اور بہت زیادہ جنگ پانی نہیں لینا تعدہ پانی لینا ہے اور اس کی پٹنیاں کرنی ہیں اس کے ماتھے پر اس کے پیٹ پر اور اس کے پاؤں پر تو اس سے بخار جو ہے وہ کم ہو جائے گا جسم کی جو حرارت بڑی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گدی اصابی اور اصابی گدی چیزیں کھانی ہیں باقی دوائی جو ہے وہ تو مدارج مرض کو سمجھ کر جو ہے وہ دی جاتی ہے تو گزا جو ہے اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتا لیکن علاج جو ہے وہ تو اس کی نبض دیکھ کر اس کا کرورہ دیکھ کر پھر جو ہے وہ پتا چلے گا اس نبض کس درجے پہ ہے کس مقام پہ ہے اور اس کو کونسی دوائی دیدی ہے تو خوراب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگر کسی کو ڈائی فائیڈ ہے انتگنیوں کا بہار ہے جسے کہ ایچ پلوری پازیٹیب بھی کہتے ہیں جب جگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں ایچ پلوری پازیٹیب بھی ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے ریلیف کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اصابی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے گرم تر اور تر گرم چیزیں جو ہیں آپ نے زیادہ استعمال کرنی ہے اس میں کیلے کا ملک شیخ بہترین ہے کیلے کا ویسے استعمال کریں گرمے کا استعمال کریں ناش پاتی کا استعمال کریں یہ جو مٹھا ہوتا ہے اس کا استعمال کریں مسمی کا استعمال کریں اس کے مسمی میں اور گرمے میں کالی مرچے لگا لیں تھوڑی سی تاکہ حرارت بھی قیم رہے تو یہ بہت بہترین ہے اور اس کے لیے تین عدد اس میں آپ نے تین چیزوں کا ایک کعبہ بنانا ہے چھوٹی علاقچی تین عدد لے لیں اور اس میں زیرا سپید ڈال لیں ایک چھٹکی اور ایک چھٹکی سونف ڈال لیں اور اس کو ایک ہی عبالہ دلانا ہے زیادہ عبالہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے جب پانی گبلنے لگ جائے تو اس میں تھوڑی سی چینی ڈال لیں اور اوپر ڈکن دے لیں اور چولہا جو ہے وہ بند کر دیں تقریباً پانچ سے دس منٹ تک دم جو ہے اس پر دم پر رکھ دیں اس کو اور اس کے بعد تھنڈا کر کے مریض کو پلانا ہے گرم گرم نہیں پلانا تو اس سے انشاءاللہ ٹائپ ہڑڈ کا بہار جو ہے وہ آج سے ایسا ختم ہو جائے گا تو یہ پرانا ہو یا نیا ہو وہ بعض اوقات زیادہ عرصہ بھی لے جاتا ہے لیکن اگر آپ دعائی کا اسمال کریں گے تو بہت جلد جو ہے انشاءاللہ آفاقہ ہوگا اس لیے آپ اس کو کسی مہر طبیب حقیم سے رابطہ کریں اور اس سے اپنا علاج کریں تو گزا جو ہے میں آپ کو پھر دھرا دیتا ہوں اس میں کتو ٹینڈے کالی توری اور مسالے کے طور پر کالی مرچ نمک زیرا سفید دنیا خوش کباتار اس کو اس مسالے میں بنائیں دیسی گیم یسر ہو جائے تو زیادہ بیسٹ ہے نہ ہو تو پھر جو بھی ملے اس میں آپ جو ہے کتو ٹینڈے کالی توری گاجر شلجم اور پیٹھا یہ بہترین سبڑیاں ہیں دال مونگی اور دال مارچ یہ دو دالیں بھی آپ اسمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ٹائی فائٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو کوئی بھی مرض جو ہے دراصل اس کو فوری طور پر قابو کر لینا ہی بہتری ہوتی ہے مرض بڑھتا گیا جونیو دعا کی تو اگر آپ غلط دعای استعمال کر رہے ہیں غلط علاج کر رہے ہیں اور آج سا ایسا پھر مرض جو ہے مدار جو مرض تیہ کرتا ہوا آخری سٹیج پہ چلا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے کسی بھی مرض کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں چھوٹا مرض نہ سمجھیں جسم میں کوئی بھی علامت پیدا ہو تو فورا جو ہے اس کا صدباب کریں بما علینا اللہ البلا جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شیئر کریں